اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا الولد وان تحلم بهذا الولد وارد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد سورت البلد ہے اصل میں سورت کو سورت البلد اس لئے کہتے ہوں کہ اس کی پہلی آیت میں بلد کا لفظ آیا ہے لیکن مرکزی مضمون اس کا بلد نہیں ہے مرکزی مضمون اس کا مشقت ہے اس ساری سورت میں مشقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی سرشت کے اندر انسان کے مزاج کے اندر مشقت ہے اور بلد بھی اس لئے کہا گیا کہ بلد جو ہے بلد سے جو شہر مراد ہے وہ شہر ابتدا سے لے کے انتہا تک مشقت سے ماخوز ہے آج بھی اس شہر میں جائیں تو آپ کو مشقت اٹھانے پڑتی ہے تو سورت البلد یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے اور مکہ میں نازل ہونے والی یہ جو سورت ہے پینٹیس میں نمبر پہ مکہ میں نازل ہونے والی ہے لیکن قرآنی ترتیب کے دباس سے یہ نوے نمبر صورت ہے یعنی ویسے صورت کا نمبر نزول کے دباس سے پینٹیس نمبر ہے تھرٹی سکس تھرٹی پائیو لیکن قرآنی ترتیب کے دباس سے یہ نوے نمبر کے صورت ہے نازل یہ پینٹیس میں نمبر پر ہوئی ہے لیکن جب لکھی گئی ہے تو نوے نمبر پہ لکھی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ حضرت کو بالکل شروع میں بتا چکا ہوں تو سورة البلد ہے سورة البلد یعنی شہر کی سورت یعنی مکہ کی سورت لیکن اصل اس میں جو ذکر ہے وہ قبط کا ذکر ہے قبط کہتے ہیں فطری مشقت کو پیچھے آیت مبارکہ گزری تھی یا ایوہ الانسان انکا قادحن الاربکا قدحن فملاقی تو وہ جو آیت گزری تھی یا ایوہ الانسان انکا قادحن الاربکا قدحن فملاقی تو یہ جو قدح تھا یہ جو قدح تھا سورہ انشقاق کے اندر یہ جو قدح تھا یہ قدح شریعی تھا یعنی شریعی کا مطلب ہے شریعت پہ چلنے کے لئے تکلیف اٹھانا ٹھیک ہے یہ قدح یہ وہ ہے یعنی شریعت پہ چلنے کے لئے مشقت اٹھانا ہے اور یہاں پر انکا قادحن الاربکا قدحن فملاقی یہاں پہ ذکر ہے یہاں ہے انسان کے سرشت کے اندر مشقت ہے یعنی انسان کی ذات اور اس کے مزاج کے اندر مشقت ہے تو اس وجہ سے اس میں ساری مشقت کا ذکر کیا ہے جب انسان کے سرشت کے اندر انسان کے مزاج میں مشقت ہے تو اس کا معنی کیا ہوا اس کا معنی ہوا کہ اگر شریعت کے اوپر عمل کرنے میں کوئی مشقت ہے تو وہ مشقت کوئی نئی نہیں ہے انسان کے لئے تو برحال ہم اس مضمون کی طرف آتے ہیں لا اقسم بیہذ البلد قسم ہے مجھے بیہذ البلد اس شہر کی اصل میں یہ لا جو ہے وہ قسمیاں نہیں ہیں بلکہ لا زائدہ ہے اب آپ حضرات کو تو میں نے لا ہمیشہ قسمیاں ہی بتایا تھا تو یہاں لا زائدہ جو بتا رہا ہوں یہ کیوں بتا رہا ہوں اس لئے کہ اقسم میں خود ہی قسم کا ذکر ہے تو لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں لا کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا لا کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا ابتدائی کلام کی وجہ سے ہے کلام کی خوبصوردی تزین کے لئے آیا ہے یا تعقید کے لئے یعنی قسم کسی لفظ کے شروع میں عام طور پر لا آتا ہے واضح مرتبہ وہ قسم کے بیان کے لئے آتا ہے بات کو مضبوط کرنے کے لئے تاقید کے لئے آتا ہے تو یہ جو تاقید کے لئے آ رہا ہے تو یہ لا زائدہ ہے تو لا اقسم اس میں قسم کی تاقید ہے مطلب یہ کہ زوردار قسم کھاتا ہوں بیاز البلد اس شہر کی دیکھئے جی یہ تھوڑی سی بات اس لئے بتا دی تاکہ کل کر آپ کہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پریشانی نہ ہو کہ بھی یہ تو ہم نے سنائی نہیں تھا تو ایڈلیس آپ کو پتا ہو اب زائدہ کیا ہوتا ہے غیر زائدہ کیا ہوتا ہے تاقیدیا کیا ہوتا ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے برحال صرف ترجمہ مفہوم کر لیجئے سمجھ لیجئے تاکہ آگے بڑھنا ہمارے لئے آسان ہو تو لا اقسم بیہاد البلد قسم ہے مجھے اس شہر کی تو کسی شہر کی اگر قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے تو وہ شہر امین ہے یعنی مکہ مکہ دل مکرمہ مکہ دل مکرمہ کی قسم کھائی ہے شہروں میں حالانکہ اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات کائنات کے اندر بڑے بابرکت قرار دیئے جس میں شام شام سر فرست ہے ٹھیک ہے اللہ ذی بارکنہ حولہ لنوریہ من آیاتنا ٹھیک ہے دوسرا وَأَنْتَ فِيخ یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس شہر کو قابل احترام قرار دیئے ہیں ٹھیک ہے بابرکت قرار دیئے ہیں انتا فی جہاں پر آپ موجود ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں اس کو بابرکت قرار دیئے ہیں اور تیسرا مکہ تو المکرمہ لیکن اگر اللہ نے قسم کھائی ہے تو صرف شہر مکہ کی قسم کھائی ہے کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٌ وُزِيَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةَ تو اللہ نے جب بھی قسم کھائی ہے تو لا اقسموا بهذا البلد لا اقسموا بهذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ تو قسم کھائی ہے تو مکہ کی قسم کھائی ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٌ وُزِيَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ تو لا اقسموا بهذا البلد سے شہر مکہ مراد ہے کوئی دوسرا شہر مراد نہیں ہو سکتا لیکن اس کی برکت کی ایک دوسری وجہ بتا دی وَأَنْتَ حِلُّن بِعَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ مُقِيمٌ بِعَذَا الْبَلَدِ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلُّن کہ آپ کے لئے حلال کر دیا ہے ساری تفسیر میں نے اس میں لکھی ہے آپ اس کو ضرور بھی ضرور پڑھ لیجئے گا اس کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے جو لکھی گی ہے میں اہم طور پر لکھتا وہی چیزیں ہوں جو کہ زبانی یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا وَأَنْتَ حِلُّن سب سے پہلے معنی یہ ہے بہت سے معنی ہیں وَأَنْتَ حِلُّن کے تو سب سے پہلے معنی پہلے معنی یہ ہے کہ آنتَ مُقِيمٌ آپ مقیم ہیں آپ ساکن ہیں دیکھیں یہ وَأَنْتَ حِلُّن کہ دو تین معنی کیے گئے ہیں سب سے پہلے معنی سمجھئے وَأَنْتَ پوری آیت کا دو معنی پھر وَحِلُّن کا معنی بتاتا ہوں پہلا معنی اس کا یہ ہے وَأَنْتَ حِلُّن مجھے قسم ہے آپ کی ٹھیک ہے جو کہ اس شہر میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ معنی ٹھیک ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ جملہ معترضہ ہے جملہ معترضہ میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن نہیں ہو سکتا ہے کچھ نیس آتی ہوں تو میں اس کے لئے دوبارہ بتاتا ہوں جملہ معترضہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بھئی سارے کے سارے سارے کے سارے ایک بھائی سارے کے سارے یہ بات نوٹ کر لو تمہیں میں نے پرنٹ دے دیا ہے سارے کے سارے یہ بات نوٹ کر لو میں کہتا ہوں بھئی آپ کے لئے پرنٹ موجود ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں تو جب نقل کرنے والا اس بات کو لکھے گا تو کیسے لکھے گا وہ ایسے لکھے گا وہ ایسے لکھے گا اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا سب لوگ کھانا کھا لیں آپ کے لئے پیک کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے پیک بھی کر دیا ہے یعنی سب لوگ کھانا کھا لیں لیکن آپ کے لئے پیک بھی کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے کھانا اور بھی موجود ہے آپ کھائیں بھی اور لے کے بھی جائیں مطلب اس کا یہ ہے تو یہ دیکھئے کیا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ مطاریسہ سب لوگ کھانا کھا کے جائیں ہم کہہے کھانے میں کھانے میں روٹی ہے سالن ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جو درمیان میں میں نے اپنے خاص دوست کے کان میں کہا ہے کہ آپ کے لئے میں نے پیک بھی کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ساتھ لے کے جائیں پھر کھانے کی تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ کھانے میں روٹی ہے سالن ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو درمیان میں بات آ رہی ہے یہ جملہ جو درمیان میں بات ہوتی ہے انورٹیڈ قوماز کے اندر یا پھر اندر پرکٹ ہم ایک بات کو لے دیتے ہیں بتا دیتے ہیں تو یہ جو بات ہوتی ہے یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں جملہ مطاریسہ تو لا اقسم بیہ ازالولد پیغمبر قسم ہے مجھے اس شہر کی وان تحلن اس لئے قسم ہے کہ آپ اس میں مقیم ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ ایک جملہ مطاریسہ ہے یہ بھی ایک تفسیر ہے ٹھیک ہے اور دوسری تفسیر ہے کہ قسم ہے کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ مقیم ہونے کے اعتباس سے تو مانے ٹھیک ہے وان تحلن ان تحلن کا معنی ایک اور ہے ٹھیک ہے پھر اسی حساب سے دونوں تفسیریں آپ حضرات اس میں بنائیں گے اور وہ یہ ہے کہ وان تحلن بیہاد البلد کہ آپ حلن بیہاد البلد آپ فتحیاب ہوں گے اس شہر پر ٹھیک ہے قسم ہے آپ کی قسم ہے آپ کی کہ آپ فتحیاب ہوں گے اس شہر پر یا قسم ہے اس شہر کی اور ہے پیغمبر آپ فتحیاب ہوں گے اس شہر جملہ مہترزہ کے دبار سے مانا اللہ کہرے بات سمجھ میں آری ہو اس لیے کہ جو آیت کے مانا ہیں وہ مانا تھوڑی اس نویت کے ہیں اللہ کہرے دقت نہ ہو رہی ہو بات آسانی سے سمجھ میں آری ہو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آری ہو دوروانہ چاہتے ہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیجئے کہ بات سمجھ میں نہیں ہے یہ دوسرا مانا فتحیاب ہونے کے دباس سے تیسرا مانا یہ شہر آپ پر حلال ہے یعنی یہ شہر تو بلد حرام ہے یعنی اس میں قتل و غارت گری منع ہے اس کے اندر جنگ و جدال منع ہے لیکن یہ آپ کے لیے ہم نے حلال کر دیں گے وان تحلن یعنی آپ کے لیے قتل و غارت ہم یہاں پر حلال کر دیں گے جس کا واقعہ عبداللہ بن حنزل کے حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی سے چیزیں تھی آپ نے فرمایا قتل وحشی وحشی کو قتل کر دو جہاں نظر آئے اور مقیس بن خبابہ مقیس بن خبابہ کو قتل کر دو کہ چاہے وہ قابت اللہ کے پردوں میں لٹکا ہوا ہو وان تحلن کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں پر قتل و قتال آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا کسی خاص مسئلہ حد کے تحت تو وہی دو معنی قسم ہے اس شہر کی اور قسم ہے آپ کی کہ آپ کے لیے اس شہر کو ہم حلال کر دیں گے یا جملہ موترزہ کہ قسم ہے اس شہر کی اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے شہر حلال ہے دوسروں کے لیے بلد حرام ہے تو یہ تینوں معنی ان دونوں تفسیروں کے دواز سے ہو سکتے ہیں امید ہے بات آپ کے سامنے واضح ہوگی ہو اس کا خلاصہ ذرا سمجھ لیجئے خلاصہ یہ ہے اس کے دو معنی ہیں ایک ہے قسم کے اور ایک ہے جملہ موترزہ کے اور ایک ہے مقیم کتبہ سے تفسیر ایک تفسیر مقیم مقیم کے حل کا مانا مقیم اس پوری آیت کا مانا یا تو یہ آیت قسم ہے یا یہ آیت جملہ موترزہ ہے ٹھیک ہے اور حل کے جو ہیں وہ تین معنی ہیں ایک ہے وَأَنْتَحِلُّنْ آپ مقیم ہیں اس شہر کے اندر دوسرا آپ فتحیاب ہوں گے اس شہر میں ٹھیک ہے تیسرا آپ کے لیے اس شہر خلال کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اسے دبات سے بھی مانا کیا جا سکتا ہے اور اسے دبات سے بھی مانا کیا جا سکتا ہے تو یہ تین قسم کے مانا یہاں پر کیے جا سکتے ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے بات کو تمہیں دبات یہاں پر واضح ہوگی چھیک ہے جی اس نے بتایا سمجھ میں آگیا چھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں یعنی پیغمبر علیہ السلام کا اللہ سے تعلق دیکھئے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھئے کہ کس قدر گہرا اور کس قدر مضبوط ہے پھر اگلی قسم وَوَالِدٍ اور قسم ہے قسم ہے والد کی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد اور قسم کہتا ہوں والد کی یعنی باپ کی وَمَا وَلَد اور اس کی اس کی اولاد کی وَمَا وَلَد اور اس کی اولاد وَوَالِدْ وَالِدْ سِمْرَاد سیدنا آدم علیہ السلام جو ساب کے والد ہیں وَمَا وَلَدْ اور جو اس کی اولاد ہے اس کی قسم ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ قسم ہے والد کی وَمَا وَلَدٍ اور جو اس کی اولاد ہے اس کی مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے وَمَا وَلَدٍ وَا 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 وَمَا وَلَدٍ سے کون مراد ہے میں اور آپ مرادا جی وَمَا وَلَدٍ اور جو کچھ ان کی اولاد کوئی بھی شخص ہو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہا رہا ہے سب انسان اسی کے اولاد ہیں تو جاہے وہ انسان ہے جاہے وہ کافر ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں کیا جت لارہ ہے کہ میری نظر میں تمہاری عزت بہت زیادہ ہے میری نظر میں تمہارا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہمارا پیدا کرنے والا مالک ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے تو آپ کو سوچئے کہ انسان کو اپنا کس دیان سے کس میار سے اپنی زندگی کو چلانا چاہیے کس درجہ اپنی زندگی میں محتاط رہنا چاہیے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی قسم کھائی اور اس کی جمعی اولاد کی قسم کھائی ٹھیک ہے تو یہ کتنا اہم ہے اس کو دین میں رکھیں لَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْل لَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْل جوابِ قسم یہ بات جوابِ قسم کی طور پہ آئی لَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنسَانَ تحقیق کے پیدا کیا ہم نے تحقیق لَقَدْ تحقیق لَقَدْ کا ترجمہ ہم تحقیق سے کرتے ہیں لیکن اس کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ اس چیز کے لئے استعمال نہیں جیسے جیسے ہم کہتے ہیں خانسی وَن کے لفظی اس کو خانسی لگی ہوئے ہیں اب خانسی جب آدمی خانس تھے تو خانسی خانسی کہتے ہیں خانسی کہتے ہیں نہیں بلکہ وہ خون خون کرتے ہیں اس کو خون 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 لگی ہوئی ہے چاہے وہ انگلیش میں ہو چاہے وہاربی میں ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو ٹھیک ہے بھی اس کو نزلہ لگایا حالانکہ وہ چھینکیں مار رہے ہیں حالانکہ تو بھر اس کو چھینکیں لگی ہوئیں یہ بولنا چاہیے اس کی ناگ بھی رہی ہے یہ بولنا ہوں کہتے ہیں نزلہ لگا ہوا تو بعضے لفظ جو ہے وہ کسی معنی کی دلالت کر رہے ہوتے ہیں انہیں کسی معنی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس لفظ کا اس کے اندر پایا جانا بہتونے مثال میرا نام فیصل ہے تو فیصل کا مطلب ہے قاضی چنانچہ میں جو پیدا ہوتے ہیں قاضی بن جائے نہ چاہیے نہیں بھئی فیصل ازلی ہے کہ مجھے اس نام سے پگارا جائے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ٹھیک ہے تو کسی عورت کا نام کسی عورت کا نام سادیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بڑے پختوں والی ہے جناب وہ بڑے نصیبوں والی ہے ضروری نہیں ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں دکھ بہت زیادہ ہوں اس کی زندگی میں تکلیفیں بہت زیادہ ہوں تو اب سعاد کا مطلب تو بخت والی نیکی والی گرم والی تو ضروری تو نہیں ہے بس یہ نام اس کا اس لیے لیا گیا تاکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے تو لقد کا ہم ترجمہ کہتے ہیں تحقیق لیکن لقد کا ترجمہ تحقیق کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک بات واضح کر لیں لقد کا معنی لفظی معنی تحقیق کا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہم کبھی کہہ سے کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے سے کر دیتے ہیں یعنی لفظ کو سمجھئے یہ نہیں سمجھئے کہ اس کا یہ لفظی ترجمہ ہے ٹھیک ہے لقد خلقنالانسان تحقیق کے انسان مطلب اس بات کو سمجھ لو اس بات کو ذہن میں بٹھا لو یہ بات دماغ میں بٹھا لو دماغ میں اتار لو لقد خلقنا کہ ہم نے پیدا کی انسان کو فی قبط مشکت یعنی پیدائص سے لے کے پیدائص سے لے کے موت تک انسان انسان ایک مشقت کے زندگی گزاتا ہے اور اس کے مزاج میں ایک مشقت ہوتی ہے اس کے مزاج میں ایک تکلیف ہوتی ہے اس کے مزاج میں پیدا ہونے سے پہلے سے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جو ایک تکلیف دے جگہ ہے پیدا ہونے کے ساتھ اس کی تکلیفیں شروع ہوتی ہیں پیدا ہونے کے ساتھ اس کی نال کٹی جاتی ہے ایک تکلیف کا باعث ہے پھر اس کے ساتھ اس کے آگے کے مراحل وہ تکلیف کا باعث ہے دودھ پہ زندہ رہنا تکلیف کا باعث ہے دودھ کو چھوڑ دینا تکلیف کا باعث ہے پھر آگے کی زندگی کے مشکتیں تکلیف ہیں صبر سے رہنا صبر سے جھیلنا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَدْ انسان چاہے کتنا کروڑ پتیر ہو کتنا ہی مالدار ہو لیکن وہ تکلیف میں رہتا ہے تو یہ جو تکلیف ہے انسان کی زندگی میں یہ انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْتْ انسان زندگی میں تکلیف ہے اور یہ جو تکلیف ہے یہ انسان کی زندگی کا حصہ چنانچہ کوئی شخص کوئی شخص یہ کہے کہ محنت اور تکلیف کے بغیر میں آگے بڑھوں ٹھیک ہے یہ ناممکن ہے چنانچہ انسان یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے اگر انسان نے خود کو بنایا ہوتا اگر انسان اپنی مرضی سے بنا ہوتا تو کیا ہوا انسان اپنی مرضی سے بنا ہوتا تو پھر انسان اپنی زندگی کو محنت اور تکلیف میں نہ ڈالتا بلکہ آسائش آسائش راحت مزے اس کے اندر اپنی زندگی گزارتا چنانچہ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو محنت سے گزرنا پڑے گا جتنے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کامچوری کی بنیاد وجہ کامچوری ہوتی ہے کسے نے سوال کیا اگر اتنی مشقت انسان کی زندگی میں ہے تو آخرت میں پنشمنٹ کیوں ہے بتاتا ہوں سوال اصل میں باتی سوالی اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ بات کو سمجھیں اللہ نے انسان کی سرشت کے اندر انسان کی نیچر کے اندر محنت اور تکلیف رکھی ہے جب محنت اور تکلیف انسان کی سرشت میں رکھی ہے تو یہ کس لیے رکھی ہے تاکہ انسان ترقی کرے انسان آگے پڑے روز بروز آگے آئے روز بروز آگے پڑتا جائے یہ جو آپ نے سوال کیا اس سوال کی طرف آتے ہیں اس سوال کے اندر جواب موجود ہے دیکھیں ایک آدمی ہے اس کو رننگ کروا رہے ہیں کتنا جناب ڈیلی پچیس کلومیٹر ٹھیک ہے پھر اس سے ڈمبلز اٹھوا رہے ہیں اس سے ویٹ لفٹنگ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویٹ لفٹنگ کا مطلب کیا ہے ویٹ لفٹنگ کرا رہے ہیں پھر اس کو پروٹین دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ پسینہ نکلوا رہے ہیں اس کو بہت سے کام کروا رہے ہیں جناب وہ دن میں چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے وہ محنت کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آٹھ گھنٹے جو وہ محنت کر رہا ہوتا ہے وہ کس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی باڈی مضبوط ہو جائے اور یہ دشمن سے جنگ کر سکے جب یہ مورچے میں لیٹا ہو اور آٹھ گھنٹے اس کو مشکت برداشت کرنی پڑے اب وہ ویٹیور جنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے لیکن اس فوجی کو مشکت کروائی جاتی ہے اس کو اس کو جہاز دیا جاتا ہے کہ جہاں آپ اڑا کے آؤ اور ویسے وہ ٹریننگ کے لیے وہ ٹریننگ کے لیے ایروپلین ٹریننگ کے لیے ستر لاکھ جمع کراتا ہے لیکن یہاں وہ جہاز اڑا کے لے کے جا رہا ہے لے کے آ رہا ہے وہ جناب ہر دفعہ کے پانچھے لاکھ چارج کر رہا ہے ہر دفعہ کی لاکھوں کی عامدن وہ چارج کر رہا ہے کیوں چارج کر رہا ہے جناب اب اس کی ٹریننگ ہو چکی ہے تو محنت اور مشقت انسان کیوں بنانے کے لیے ہے اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے ہم آپ پچھے کو پڑھاتے ہیں اور پندرہ سال پیس سال پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد بیس سال پڑھنے کے بعد تنخواہ اس کی خود بخود گھر آنے لگتی ہے پندرہ سال بیس سال پڑھنے کے بعد اس کو محنت کرنی پڑھتی ہے پندرہ سال پڑھنے کے بعد بھی محنت کرنی پڑھے گی جی کرنی پڑھے گا اگر وہ محنت کرے گا تو اس کے اوپر ریزلٹ آئے گا پینفٹ آئے گا اس کو تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم نے انسان کو مشرقت میں پیدا کیا اور مشرقت میں پیدا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا اگر وہ اپنے آپ کو خود پیدا کرتا تو وہ راحت میں پیدا کرتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مشرقت میں پیدا ہوا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے خود کو پیدا نہیں کیا بلکہ کسی اور نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے خالق اور مالک نے اس کو پیدا کیا ہے یہ بات اس طرف جاتی ہے اس بات کو اس طرف لے کر جانے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان جو ہے وہ تکلیف میں پیدا ہوئے تو آخرت میں تکلیف کیوں ہے تو آخرت میں تکلیف تو اس کی اس مشکت کے بعد یعنی آپ ایک امتحان میں ہے اور امتحان دیکھیں دو بندے فائٹ کر رہے ہیں تو انہوں کے فائٹ کے بعد تکلیف تو دونوں کو ہو رہی ہے نا راحت میں تو دونوں نہیں ہے نا لیکن ایک کو ناؤنز کرتے ہیں یہ جیت کے اور ایک کو ناؤنز کرتے ہیں یہ ہار گیا ٹھیک ہے تو اب ہم کہیں کہ بھی اس کے ہارنے کا ناؤنز پنٹ کیوں کر رہے ہیں جی بھئی اس کے ہارنے کا ناؤنز پنٹ نہیں ہونا جی اس نے اتنی محنت کی ہے اس نے اتنی کوشش کی اس نے اتنی سٹرگل کی ہے اس کے ہارنے کو ناؤنز کیوں کر رہے ہیں وہ اتنی مشکت کر لگا ہے نہیں بھئی اتنی مشکت کے بعد بھی وہ سامنے والی مشکت سے ہار گیا چنانچہ انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے تاکہ یہ تکلیف کا عادی ہو اور تکلیف کا عادی ہو کر یہ آگے محنت کرے آگے محنت یعنی اتنی تکلیف آپ نے مرداشت کی ہے انسان پیدا ہونے میں ایک تجھے اللہ کے سامنے جھکنے میں کیا مسئلہ ہے لیکن تو جھکنے کو تیار نہیں تو اس کا مطلب ہے تیرے اندر وہ مسائل ہیں تو یہ باتیں ہیں کہ انسان کو تکلیف میں پیدا کیا گیا انسان کو مشکت میں پیدا کیا گیا سبق ہمارا یہیں تک ہے انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے سورت کا مضمومت بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بہت ہی مزیدار ہے لیکن ہمارا دوسرا بیشتی زیبر کا جو سبق ہے وہ آج ہم کداب التعارت شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے اس کا بیان ہو میں بھی ایک سے دو اسی نشست کے اندر ہی ہم اس کو شروع کریں گے وصل اللہ علیہ وسلم